پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اب آپ کہیں اس سے مراد نماز ہے نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہی ہے لیکن نہیں اللہ نے قرآن کو اپنے ذکر سے الگ ذکر کیا ہے کہ بے شک نماز کی حقیقت یہ ہے کہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اب نماز کی ذکر ہے ولہ ذکر اللہ اکبر اور البتہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے یعنی نماز اور اللہ کے ذکر کو مقابلے میں ذکر کیا جب مقابلے میں ذکر کیا تو دونوں کا مفہوم الگ الگ ثابت کرنا مقصود ہے کیونکہ اگر نماز کے اندر اللہ کے ذکر آ گیا انہ سلاتہ کے اندر اللہ کے ذکر داخل ہو چکا ہے تو بے اللہ تبارک و تعالی کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے اور الگ ذکر اللہ یوں کر رہے ہیں ولہ ذکر اللہ اکبر نماز بے شک ایسی ہے گناہ سے روکتی ہے بے حیائی سے روکتی ہے بڑی زبردست عبادت ہے لیکن ولہ ذکر اللہ اکبر اور البتہ اللہ کا ذکر جو ہے سب سے بڑی چیز ہے تمہارا اللہ کے ذکر کو اس کے مقابلے میں ذکر کیا تمہارا وہ ذکر سے مراد کیا ہے یہ زبان سے ذکر جیسے حدیث پر فرمایا کہ تیرے زبان ہر وقت جو اللہ اللہ کا ذکر کرتی رہے تیرے ہونٹ ہر وقت اللہ کے ذکر سے جو وہ ہلتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی کو بڑا محبوب ہے تو دیکھو ذکر کو نماز کے ساتھ مقابلے میں ذکر کیا اور واؤ عطف کے ساتھ ذکر کیا اور جو واؤ عطف کے ساتھ جب ذکر کرتے ہیں تو ماتوف ماتوف علیہ یہ دوسرے کا مغائر ہوتا ہے یہ عربی انشاء کا اصول ایک عام آدمی عربی جاننے والے جانتا ہے کہ ماتوف علیہ اور ماتوف جہیں یہ دونوں کے دونوں آپس میں غیر ہوتے ہیں تو پہلے نماز کے ذکر کیا والا ذکر اللہ ہی اکبر کہہ کہ ذکر اللہ کا ذکر کیا تو دونوں آپس میں غیر ہیں نماز مستقل ایک عبادت تو اللہ کا ذکر مستقل عبادت اور اس عبادت کے بارے فرمائے سب سے بڑی عبادت یہی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ کا ذکر ساری عبادتوں کی روح ہے اور روح سب سے بڑی چیز ہے روح اگر بدن سے نکل جائے تو نہ خوبصو آنکھیں کسی کام کی نہ خوبصو دکان کسی کام کے نہ خوبصو ہونڈ کسی کام کے نہ خوبصو ہاتھ پیر کسی کام کے نہ لمبا چوڑا سراپا کسی کام کا کیوں گروہ ہی نکل گئی تو اگر اللہ کا ذکر یعنی عبادت پر نکل گئی تو نماز کا قیام کسی کام کا نہیں نماز کا روکو کسی کام کا نہیں اس کا سجدہ کسی کام کا نہیں کیونکہ جو روح تھی اس کے اندر جو اللہ کا ذکر وہی نیرہ تو پھر یہ خالی خالی جو کھوکلی نماز اللہ کو قبول نہیں ہے اسے والا ذکر اللہ اکبر اور بسوقات بعض نادان یہ شبہ کرتے ہیں یہ اللہ 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 یہ جو ذکر یہ کہاں سے ثابت ہے یہ آپ کہاں سے کرتے ہیں یہ قرآن سے ہی ثابت ہے قرآن میں کیا کہا ہے والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے اللہ 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 کا ذکر اللہ نے صاف اس میں کہا ہے والا ذکر اللہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا لفظ سب کرتے ہیں اللہ 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 یہ اللہ کا ذکر ہے نا قرآن نے کہا یہ سب سے بڑی عبادت ہے تو قرآن نے خود اللہ 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 کے ذکر کو ذکر کر دیا اور فرمایا اللہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے اور آپ ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ جی اللہ 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 جو آپ کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے اور بعض نادان یہ کہتے ہیں جی آپ دیکھیں جی چھوٹی سی مثال میں آپ کا نام لے کر آپ کو پکاروں جمیل صاحب جمیل صاحب جمیل صاحب آپ یہ بولے جمیل صاحب کیا بات ہے بھی ہاں کیا اب اگلی بات تو کرو نا جمیل صاحب جمیل صاحب جمیل صاحب کہنا یہ ناؤنسنس بات ہے نا کیوں آپ نام بولے آپ مقصد تو بولو مقصد آپ بول نہیں رہے آپ جمیل صاحب جمیل صاحب جمیل صاحب کی رٹ لگا رہے ہیں تو بالکل اسی طریقے سے آپ اللہ 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 کرے جا رہے ہیں بھئی بات تو مقصد تو بولو یہ ذکر اللہ اللہ کا کرنا ناؤس ہے اس بات ہے ناؤس باللہ یہ میں یہ نادان لوگوں کے سوال کے جواب دے رہا ہوں کہ جی اللہ 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 آپ کر رہے ہیں بھئی بھئی اگر اپنی بات تو کرو کیا کہنا ہے میں نے کہا یہ اتنے نادان ہیں ان کو اللہ کے ذکر اور دعا میں فرق پتا نہیں حالانکہ آپ کسی کو پکار کے اپنا مدہ پیش کر دے اس کو تو دعا کہتے ہیں مثلہ کہ یا اللہ میری فلائے حجر پوری کر دے یا اللہ ہماری بیماری دور کر دے یا اللہ اہل اسلام کو سربلندی دے دے اس کو تو دعا کہتے ہیں دعا کے اندر جو ہے آپ کو اپنا منشاہ اور مقصد پیش کرنا ہوتا ہے اس کا نام ذکر کر اس کو متوجہ کر کے اپنا منشاہ پیش کر رہے ہیں تو اگر دنیا کی مثال میں آپ اگر کسی کو پکار رہے ہیں جمیل صاحب اب آپ کو پکارنے کے بعد وہ متوجہ ہے اب آپ کو اپنا منشاہ پیش کرنا ہے وہاں پر اگر نام کی راٹے لگاتے رہیں گے تو یہ نانسنسی کلائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی سے جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ کو پکارنے کے بعد اپنا منشاہ اور مقصد رکھ دیتے ہیں دعا میں لیکن ہم تو دعا کی بات نہیں کر رہے ہم تو ذکر کی بات کر رہے ہیں اور ذکر کے اندر منشاہ اور مقصد نہیں رکھا جاتا اس میں عاشق اپنے محبوب کے نام کو پکارتا رہتا ہے اس کو ذکر کہتے ہیں اللہ 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 بس وہ محبوب کا نام بار بار مو پہ لاکے وہ اپنے مو کو میٹھا کرتا اور محبوب سن کے خوش ہو جائے دیکھ وہ مجھے پکار رہا بس یہی تو مقصد ہے تو ذکر اور دعا میں یہی فرق ہے دعا میں اپنا منشاہ پیش کرنا ہوتا ہے ذکر میں منشاہ پیش نہیں کرنا ہوتا ذکر کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کرتے رہو بس اس کا تذکرہ کرتے رہو اور اس تذکرہ کے ویسے دل کے اوپر جا نمارات اترتے رہیں گے اور اللہ تمارک و تعالی کا قرب آپ کو ملتا رہے گا اور شیطان آپ کے دل سے دور بھاگے گا کہ یار یہ دل غافل نہیں ہے بلکہ اس دل میں اس خدا کی یاد ہے اس یاد کی وجہ سے اس کی جہ سارے وصف سے رک جاتی تو لہذا یہ اتراز کرنا اور جی اللہ اللہ کے ذکر تو ویسے ناؤنسنس بات ہے یہ اتراز ناؤنسنس ہے اور ناؤزباللہ آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ چیڑ ہے اور شیطان اور نفس نے آپ کو اغوا کر لیا ہے تو بھی آپ ایسی گستاخی اور بےعدبی کی باتیں کرتے ہیں کہ جی اللہ کے ذکر کہا اور یہاں پر بھی اللہ نے کیا کہا کہ اس میں ذکر کیا جائے اللہ کے نام کا اور اللہ کا نام کیا ہے اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ ہی ہے اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے اور باقی سارے نام جتے وہ صفاتی نام رحمان صفاتی نام رحم صفاتی نام روف صفاتی نام منان حنان صفاتی نام اللہ کا جو ذاتی نام ہے اسم وہ اللہ ہی ہے تو یہ کہا ہے کہ اس کا ردیہ کیا نکلا انیوزکرا فی حسم کا مطلب کیا نکلا کہ انیوزکرا فی اسم اللہ یعنی اللہ کے نام کا ذکر اور یہ لوگ اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے مسجدوں سے روکتے ہیں تو فرمایا کہ یہ ہے یہ سے بڑا ظالم کوئی نہیں